پاکستان کی وفاقی حکومت نے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کو قومی سلامتی کے مفاد میں شہریوں کی فان کالز اور میسیجز انٹرسپٹ کرنے کی اجازت بھی ہے اس پر نہ صرف اپوزیشن رہنمہ بلکہ سماجی کارکنان بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں جن کی رائے میں یہ ایک دام آئین میں دیئے گئے شہریوں کے حکومت کے خلاف ہے آٹھ جولائی کو جاری ہونے والے نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے آئی ایس آئی کے افسران کو یہ اختیار پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت دیا اور اس کی بنیاد قومی سلامتی کے تحفظ اور جرائم کا خدشہ ہے ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ 1996 کی شکت 54 بٹا ایک کے مطابق وفاقی حکومت قومی سلامتی کے مفاد یا کسی جرم کے تناظر میں کسی بھی شخص کی کالز اور میسیجز کو انٹرسپٹ کر سکتی ہے تاہم وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ کال ریکارڈ کرنے یا سننے کے عمل کیلئے خفیہ ادارے کی جانب سے جو افسران نامزد کیا جائیں گے وہ 18 گریڈ سے کم ہی ہوں گے ماضی میں پاکستان کے وزراء آزم، قاتون اول، وفاقی وزراء اور اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات اپنی ذاتی ٹیلی فونک گفتگو منظر عام پر لائے جانے کا دعویٰ کر چکے ہیں جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے ان کے وکیل سے گفتگو افسران کیا جانے کا معاملہ بھی زیرے سماد تھے اس معاملے کی سماد کے دوران یہ معلومات بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں ٹیلی کوم کمپنیاں لاؤفل انٹرسپٹ مینجمنٹ سسٹم نامی ایک مقصود نظام کے تحت کفیہ اداروں کو سارفین کا ڈیٹا فراہم کرتی ہیں عدالت نے اس معاملے میں اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ اسے بتایا گیا ہے کہ ملک میں کام کرنے والی ٹیلی کمپنیوں نے پاکستانی خفیہ اداروں کو اپنے دو فیصد یعنی تقریباً چالیس لاکھ سارفین کے فون کالز میسیجز اور دیگر ڈیٹا تک لاؤفل انٹرسپٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے رسائی دے رکھی ہے عدالت نے اس معاملے میں اپنے حکم نامے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی نے عدالت کو بتایا تھا کہ کسی بھی ایجنسی کو نگرانی کی اجازت نہیں دی گئی اور حکومت پاکستان عدالت میں رپورٹ جمع کروائے کہ لاؤفل انٹرسپٹ مینجمنٹ سسٹم لگانے کا ذمہ دار کون ہے جو شہریوں کی نجی زندگی میں مداخلت کر رہا ہے